دیکھو بھاگوٹ میں قطعہ آتی ہے ددھیچی مہاراج کے جیتے جی انہوں نے ہڈیاں دے دی ہڈیوں کا دان کیا جیتے جی پران دے کر کس لیے کہ اوروں کی جان بچے دیووں کے کشت دور ہوں یہی تو جیون ہے اور ددھیچی مہاراج نے کہا یہ جیون اور کس کام کا ہے ہجاروں لاکھوں جیون بھی ہو پھر بھی اگر کسی کے کام نہیں آیا تو جیون کس کام کا ہری راہ یہ ہمارے سناتن دھرم کی نشانی ہے ایک ہمارے سناتن دھرم میں جو دوسروں کے لیے اپنے پران دیتے ہیں اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنے لیے دوسروں کے پران لے لیتے ہیں ہری راہ کوئی پیسے دے کر کوئی تلوار رکھ کر شری کشنا گوویند دیکھو ہمارے وید شاستر کہتے ہیں کہ دھرم کی دوسر ستیہ سمانہ دھرم ہم بولتے ہیں ہندو مسلم سکھ حسائی یہ دھرم نہیں دھرم کیا ہے ستیہ دھرم ہے دھرم کیا ہے دیا دھرم ہے دیا دھرم کا مول ہے جس دھرم میں یہ باتیں وہی دھرم ہے ہمارے سناتن دھرم میں کیا کہتے ہیں بھلائی کرو اوبکار کرو دوسرے کے لیے جیو ہمیں کیا شکشہ ملتی ہے کہ ندی اپنا پانی نہیں پیتی پیڑ اپنے پل نہیں کھاتے اسی طرح ہم کو جیول جینا چاہیے یہی تو ہماری ویدواری ہے تو کون سا دھرم ہوا ہے بتا اور آج کئی مہاپرش جب بول رہے ہیں کہ بھارت دیش ہمارا سناتن دھرم ہونا چاہیے تو کئی ہندو لوگ ہی کہتے ہیں یہ تو غلط بات ہے کیوں ہونا چاہیے کس لیے ہونا چاہیے ہندوستان سناتن دھرم کیوں ہو کس لیے ہو بتاؤ یہ وہی لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کمی ستسنگ نہیں کیا کیونکہ سناتن دھرم میں کیول ہندووں کی نہیں سبھی مجھبوں کی رکشہ ہے سب پہ دیا ہے ہمارا دھرم تو یہ سکھاتا ہے کہ اپنا جیون دوسروں کے سیوا میں لگا دو یہ ہمارا دھرم ہے اب آپ پوچھو ان سے جو منع کرتے ہیں ہندو بھائی منع کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ اچھا ہندوستان کو مت بناو جاؤ پاکستان کو بناو پاکستان کو بناو سناتن دھرم مسلم بھائیوں کے کتنے دیش ہیں بتاؤ کتنے دیش ہیں ہرے باپ اور سارے وشو میں ایک دیش ہے سناتن دھرم کا کوئی ہے ہرے کرشن ہے ہرے اس سے فائدہ کیا ہوگا سب میں پریم سب سے دیا سب سے بھائی چارہ اور سب سے بڑی بات ہماری گوو ماتا کٹنے سے بجھ جائے گوو ماتا کی رکشہ ہوگی سری کشن گوو وند ایک چھوٹی سی کتھا آپ کو بتاؤں اسکند پران کی کتھا کہ ہمارا سناتن دھرم کھیول یہی سکھاتا ہے ددیچی مہاراج بھگوان رگونات جو کتوں کو بھی نیائے دیتے ہیں ایک بارے کتے نے گھنٹی بجھا دی بھگوان کو اس سے بھی نیائے کیا اس کی بھی بات سنو یہ ہمارا سناتن دھرم ہری رام ہری کرشنا اب کئی مورکھ لوگ کیا جانے وہ جاتی پاتی سے ہندوں کو توڑ رہے ہیں ایک لائن پکڑ لی کچھ بھی بک دیا سمجھی نہیں کبھی ستسنگ کیا نہیں رام جی نے جس کے بیر کھائے وہ شبری کون تھی برامن جاتی کی تھی شتریتی وحشتی شبر جاتی کی جس کا خاندان بھگوان نے پار کر دیا ناؤں میں بیٹھ کر وہ کیوٹ کون سی جات کے تھے کیوٹ جاتی کی تھے کیوٹ ان کا نام نہیں کیوٹ جاتی کی ہے تو کیوٹ کہلائے جس کو گلے لگا لیا بھگوان نے مطر بنا دیا وہ نشاد راج بتاؤ وہ تو نشاد تھے پھر بھی مورکھ لوگ کیا کیا کہتے ہیں بتاؤ پھر سناتن دھرم بنے گا تو یہ بکواس نہیں کر پائیں گے بھونک نہیں پائیں گے ایسے لوگ ہرے کرشنا ہی ہری بھائی ہماری سنگت تو آپ ہاں نا پانچ سو ہجار لوگ پانچ ہجار دس ہجار یہ بڑے بڑے سنت جو بڑی بڑی جن کی سنکھیا میں سنگت بیٹھتی ہے لاکھوں لوگ جن کو سنتے ہیں ان کو یہ بات آگے بڑھانی چاہے کہ ہمارے ہندوستان میں جن گائیوں کے پیچھے شام سندر بھاگتے ہیں بینا چپل پہنے اس گائیوں کی ہمارے دیش میں ہچا ہو اور ویدھرمی کہیں یہ تو سواد کا معاملہ ہے ہم کمپرومائس نہیں کر سکتے فانسی نہ دینی چاہیے ایسے ہلی کرشنا اور پھر کہتے ہیں ہمارا بھارت تو دھرم نرپکش یہ دھرم نرپکشتہ کہاں ہوئی ایک ہی تو دیش ہے جہاں بھگوان نے اوتار لے کر یہاں پہ بار 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 یہاں پہ اوتار لے کر بھگوان نے دکھایا کہ یہ دھرتی کتنی مہام ہے اب وہ بھی سناتر دیش نہ ہو ایک مہاتما بول رہے تھے تو ایک انکر بول رہی تھی ٹی وی کی انکر کہ میں بھی ہندو آپ کیوں کہتے ہو ہندو راشتہ ہونا چاہیے میں بھی ہندو میں تو نہیں کہتی بولو جے سری کشنا پر ہمارے دماغ میں ایک بات آئی اگر ہم سے کوئی ماتا پتا کا نام پوچھے تو ایک باپ کا نام بتائیں گے کہ دس باپ کا نام بتائیں گے بولو ایک پتا کا نام بتائیں گے نا ایک ماتا کا کہ دس پندرہ کا بتائیں گے اپنے پتا کے نام پر ایک پتا کا نام بتاتے ہیں ارے ہمارے دیش کے پرم پتا تو جھگدیش مہر ہے اس پر دوسرے کسی کا ٹھپا لگ نہیں سکتا سیدھی سی بات ہے اس طرح سے ان کے بدھی میں بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمارے بھارت کے مالک اندوستان کے تو رام جی ہیں ناران ہے سری کرشنا ہے دوسرے کسی کا نام کیسے لکھ سکتے اور وہ اس دیش کے نہیں انت لوک مہشور ہیں دوسرے لوگ ابھی سمجھے نہیں ویسے تو سارا وشو سناتن ہونا چاہیے ہری رام ہری کرشنا اے ہری اے ہری ارے کوئی چھوٹی سی گاڑی جب ہم لے کر آتے ہیں لاکھ روپے کی تو ریجسٹریشن ہوتا ہے تو کس کے نام پہ ہوتا ہے اپنے نام پہ کی کسی محلے والے کے نام پہ کرو گیا کیوں میری گاڑی ہے تو جب دیش میرا ہے تو ہمارے پتا کا جگدیشور کا نام ہونا چاہیے دوسرے کی سیل کیسے لگ جائے گی بھائی سوچنے والی بات ہری رام موسیقا